السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ نے خیر ناظرین اکرام ہمارے ایک سادی نے سوال کیا اسٹاگرام پر کہ وہاوی، دیبندی، بہاوی، برعیمی، سنی یا سب میں سے کون حق پر ہیں اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اختلاف کس درجے میں ہے اور اس کی حد کہاں تک ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور بعضی لوگ کمعلمی کی بنا پر نواقفیت کی بنا پر ایک دوسرے پر تکفیر کا افر تک پہنچانے کا کام کر دیتے ہیں جیسے بعضی برعیمی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیبندی کافر ہیں تو اس میں حد بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ اختلاف کس حد تک ہے اور حق اور ناحق کا کیا مسئلہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات بھی بتاؤں گا کہ دیبندیوں کو آخر وہابی کیوں کہا جاتا ہے جیسے سب سے پہلے انہوں کا وہابی دیبندی کہا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیبندیوں کو وہابی کیوں کہا جاتا ہے عرب میں اس وقت حکومت ہے وہ سعودیہ عرمیہ جس کو کہا جاتا ہے اس سے پہلے ایک حکومت تھی خلافت و عثمانیہ خلافت و عثمانیہ جو آج کل ایک ڈراما ہے ترکی کا ترکی کا ترگل الغازی اس کی وجہ سے کافی مشہور ہو شکی ہے جو عام لوگوں کو پہلے ہو گئی ہے بہرحال اس خلافت کے خاتمہ انیس سو چوبیس میں ہوا انیس سو چوبیس میں جو حکومت پر سعودیہ میں آئی جب یہ خلافت ختم ہوئی چالیس ملک بن گئے تو سعودیہ میں جو ساکشاہ شعود کے نام سے جو حکومت بنی وہ حکومت اصل دیہاتیوں کی حکومت تھی ناخواندر طبقی کی حکومت تھی اور اس وقت انہیں مذہبی اعتبار سے ایسے آدمی چاہیے نہیں جو حکومت اسلام کے نام پر جگہ اپنے تقدس کے اعتبار سے قابل احترام ہے تو اس لئے ایسے حکومت چاہیے ایسے لوگ چاہیے تھے ایسے افراد چاہیے تھے جو وہاں پر مذہبی اعتبار سے چلتے ہیں تو اس وقت عبدالوہب نجدی پہلے جو علاقہ تھا وہ اس طرح سے پہلے نجد تھا حجاز تھا اس طرح سے علاقہ لگتے ہیں تو جو ریاض وغیرہ کا جو راجدانی کے سعودیان کے نجد کا علاقہ تھا تو یہ جو نجد یہاں کے ایک صاحب تھے یہ اصل میں ذہنی اعتبار سے متشدد تھے اور ان کی ایک شدت یہ تھی کہ وہ قبروں کو بلکل نسمار کیا کر دیتے تھے لوگ اس کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں وہ انہیں دیکھا کرتے ہیں جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے قبر تو اس حق تک پہنچا دے بعض قبروں پر اللہ کی قبروں کے قبر والے سے ہی مانگ میں شروع کر دیتے ہیں تو متحروں کو یہ شرک تک ان کے ذہن میں یہ شرک تھا کہ یہ جو اس حق تک اس لئے قبروں کو مسمارک پر دیا کر دیتے ہیں اور جو ذرا سا بھی انہیں شروع ہوتا تھا تو اب چونکہ وہ متشدد تھے اس معاملے میں سخت تھے اب ادھر علماء دیبن کا ایک طبقہ جو منع کرتا ہے اس سے زیادہ صاحب خبر کوئی اختیار نہیں رکھتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگ کے وسیلے سے ہماری دعا کوئی کر لے لیکن یہ نہیں کہ صاحبی خبر کوئی حیثیت پر رکھتے ہو کسی بھی چیز کے کرنا یا نہ کرنے میں اور نہ قبروں پہل پھول چڑھانا چادر چڑھانا یہ سب عبروں کے آگے جھکنا یہ سب علماء دیبن نہیں کرتے اس کو جو نا خوالدہ رفقہ تھا تو جو نا خوالدہ رفقہ تھا اس طرح سے انہوں نے دیبندیوں کو وہابی کہنا شروع کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ دیبندیوں پر وہابی نام کہاں سے لگا ٹھیک دوسری بات بریلوی سننی چونکہ بریلوی احضران انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء دیبند بھی بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں لیکن ان کے اندر اس درجے دکھاوایا غلو نہیں جس درجے غلو یہ حالات کرتے ہیں اور انہوں نے ان کے ایک طبقے نے کہنا شروع کر دیا کہ دیبندی یعنی علماء دیبند یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے اور ہم سننی ہیں اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانتے ہیں لہذا انہوں نے اپنے آپ کو سننی کہنا شروع کر دیا تو بریلوی کہ اگر سننی لگنے لگا کہ ہم اوریجنل سننی ہیں تو اس لیے یہ الگ الگ طبقہ ہوئی ہے لیکن اب مسئلہ جو آ رہا ہے جو بات پوچھ لیئے تو میں نے آپ کو مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کیا حالانکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے اور تحقیق پورا تحقیق کی ہے اور پورا پسن منظر کے ساتھ لیکن کسی موقع پر آپ کو بجائے جائے گا کہ انہوں نے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اب یہ کہنا ہے کہ ان میں سے کون حق پر ہے تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھو دونوں حق پر ہیں اس میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہے دونوں مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں سمجھے؟ اب جب دونوں عدلات مسلمان ہیں تو بس تھوڑا سا ان میں ایک فروعی اختلاف ہے وہ چند فروعاتی اختلاف ہیں اور وہ بھی بہت گہرے ہیں ان میں جانے کی عام آدمی قدر ہوتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے دونوں حق پر ہیں دونوں الحمدللہ مسلمان ہیں بس تھوڑا سا جو محتاط رہنا اور محتاط نہ رہنا بس یہ الگ الگ مسئلہ ہے جو علماء دیبند ہیں وہ اصل ماعنا علی و اصحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے جو کہا ہے جو ملکل سیدھے راستے پر وہ رہے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا تو علماء دیبند اور دیبندی جو طبقہ ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے پر چلے گا اس سے ملکل نہ نکلیں اور باقی جو دوسرے حضرات ہیں وہ اس طریقے سے تھوڑا سا نکل جاتے ہیں تو جب نکل جاتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تو فرق پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہے کوئی دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں تو وہ فشد کے درجے میں آسکتا ہے اور دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا ہے تو ابیدت کے درجے میں آسکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کفر کے درجے میں آسکتا ہے تو دونوں ہیں آپ اس سے پریشان لوگ اور یہ تھوڑا سا تفریح اقتلاف ہے اس کے چکر میں بھی نہ پڑے آپ بس اللہ فیرام لے مسلمان حمد یہ ذہن میں رہے کہ علماء دیمان جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے چونکہ وہ ایک مکمل اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل سنت کے مطابق اور صندقی گزارے امید ہے یہ بات آسکتا ہے آمین اس کو آگے بھیجئے کوئی بات معلوم کر بھی ہو تو کمینٹ بوکن